بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں آپ سب کو سلام ارز کرتا ہوں آج تقریباً پچپن دن ہو چکے ہیں اس حکومت کے آئے ہوئے اور یہ حکومت ایک سو دن کا ایجنڈا لے کر قوم سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ سو دنوں میں ہم نے پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکری پاکستان کی معیشت کی تبدیلی یہ بلنگ باند دعویٰ کیے تھے آج کی حکومت نے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان پچپن دنوں میں قوم کو مایوسری کے علاوہ کچھ نہیں ملا آج مجھے یہ سمجھ نہیں ہاتی کہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے قوم کو انتظار کرنا پڑے گا جناب جس وقت آپ یہ بلنگ باند دعویٰ کر رہے تھے کیا اس وقت آپ اس قومی اسمبلی کے میمبر نہیں تھے سارے اب آج جو حکومت میں آنا عدوں پر بیٹھے ہیں یہ سب نیسل اسمبلی کے میمبر تھے ان کے سامنے روز آنا پاکستان کی معیشت کو ڈسکس کیا جاتا تھا پاکستان کے سٹرانگ ایکچینج کو ڈسکس کیا جاتا تھا پاکستان کی ایکانومی پر بات کی جاتی تھی پاکستان کے پراجیکٹس پر بات کی جاتی تھی تو کیا آپ کو یہ کچھ علم نہیں تھا شاید اس لیے کہ پانچ سالوں میں آپ صرف آٹھ دفعہ اسمبلی میں آئے اگر آپ لوگ منتخب لوگ نیسل اسمبلی کے باقیتہ سیشن اٹینڈ کرتے سٹیننگ کمیٹیز میں جاتے فائنانس کمیٹی میں جاتے تو آج آپ کو آج یہ مشکلات درپیش نہ ہوتی آپ کو پتا ہوتا کہ ملک کی اصل حالت کیا ہے اور ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عام حالات میں بھی اللہ تعالی کا حکم ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو اور ایک قومی لیڈر جو پوری دنیا کے سامنے ایک وعدہ کرتا ہے اور شام کو پھر یوٹن لے کر کہ جی یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں اللہ تعالی قرآن پاک میں واضح تو اپا فرماتے ہیں کہ ان عمل عمال بن نیات تمہارے عمل کا دارم عدال تمہاری نیت پر ہے اگر آپ کی نیت ہی یہ تھی کہ ہم نے صرف اسلام آباد تک مہتنا ہے آپ کی اگر نیت ہی یہ تھی کہ اس شریف فائمری کو ہم نے تکلیف میں ڈالنا ہے نقصان میں ڈالنا ہے تو یہ تو وقتی طور پر تو یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور انسان کو سینے بھی پڑھتی ہیں اور پھر سیاستدانوں کی زندگی میں تو یہ دن آتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ کے لئے ایک ملاست تھا کہ جھوٹے الزامات لگا 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 کر کہ یہ کروڑوں ڈالر لے گئے کروڑوں ڈالر لے گئے بھئی آپ اب لائیں نہ واپس آپ پچپن دن ہوگئے ہیں آپ ثابت کر سکیں کہ ایک ڈالر بھی کہیں نواز شریف کا شاہباز شریف کا جو ہے باہر پڑا ہوا ہے جھوٹ بول بول کر آپ نے اس قوم کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا اور ایسی دلدل میں فسادی ہے کہ اب اس دلدل سے نکلیں گے ہم کیسے یہ بڑی سوچ کی بات ہے دیکھیں سیاسی زندگی میں حکومتیں بنتی بھی ہیں حکومتیں جاتی بھی ہیں اقتدار آتا بھی ہے اقتدار جاتا بھی ہے یہ کوئی مہنی نہیں رکھتا اصل یہ جو ہوتی ہے وہ یہ ملک ہے اور قوم ہے جس نے رہنا ہے یہ ہمارے مستقبل کے بچے ہیں جن سے آپ نے ایک کروڑ نوکری کا وعدہ کیا ہوا ہے اب انہیں بتائیں کہ ان کا کیا مستقبل ہے پھر آپ نے کہا کہ میں پچاس لاکھ دیکھیں جو آپ کہاں چکے کمت کے خدا رہا اب آئندہ تو ایسی باتیں آپ نے کریں زمین ایک کنال بھی جو ہے وہ بھی مختصنی کی گئی اس سکیم کے بارے میں یہ زمین کہاں پر ہوگی آپ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ سے پیسہ نہیں آئے گا بار کے انویسٹرز جو ہیں وہ آ کر یہاں پر پیسہ انویسٹ کریں گے بابا بار کے لوگ کیوں آ کر انویسٹ کریں گے وہ اس لیے انویسٹ کریں گے کہ ایک گھر جو ہے وہ پانچ لاکھ کا بیس لاکھ کا بنا کر لوگوں سے پانچ ہزار مہینہ کس تھے وہ حصول کریں گے آپ بتائیں نا کہ کون سے ذرا سے آپ گھر بنائیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ قوم کا رییکشن فوری طور پر بار آیا اور آج ابھی پچپن دن ہی گزرے تھے کہ زمنی انتخابات ہوئے اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمنی انتخاب جو ہیں یہ ٹھیک طریقے سے ہوئے وجہ یہ ہے کہ فارم پینتالیس جو ہے یہ چودہ تاریخ کی رات تک پر آٹھ وجہ سب لوگوں کو ملنے شروع ہو گئے تھے جو ہمیں آج دو مہینے گزرنے کے بعد آج تک نہیں ملے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے فارم فارٹی فائیو کدھر تھے کیا ہوا ان کا ہمیں نہیں پتا جو کہ میں پہلے چھے الیکشن اللہ کی مہربانے سے کنٹسٹ بھی کی ہیں جی تب ہوں میں رات کو آٹھ نو مجھے ہمارے نتائج آنے شروع ہو جاتے تھے نہیں ہے بارہ اس پر کومیٹی بن گئی ہے وہ کومیٹی آپ دیکھیں گی کہ بھئی یہ کیا ہوا کیسے ہوا کیسے نتائج کو تبدیل کیا گیا وہ کومیٹی کا فیصلہ ہے جو کومیٹی فیصلہ کرے گی وہ ہوگا لیکن آپ مجھے بتائیں آج صبح میں ٹیلی وین پہ سن رہا تھا کہ چار رپیڈ جو ہے یونٹ آج پھر مہگا کیا جا رہا ہے آج خان صاحب آپ تین سو کنال کے محل میں رہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ غریب آدمی اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا کہ یہ اپنے بچوں کو دوہ کی روٹی کس تھی کس سے دیتے ہیں جب ان کے گھر جو بل آتا تھا بیڈی کا آٹھ سو نو سو رپی آج پانچ ہزار پی آج یہ بل کہاں سے ادا کریں گے جو سوئی گیز کا بل دو سو تین سو چار سو رپی آتا تھا آج تین ہزار پی پہ پہنچ گیا یہ کہاں سے ادا کریں گے خدارہ اور پھر یہ پھر کہنا کہ یہ پچاس لاکھ گھروں کے فارم دیں کم از کم آپ سوچ کے بات کریں اگر پچاس لاکھ آپ کی بات ہی ہم مان جاتے ہیں تو دیکھیں پانچ سالوں میں دس لاکھ گھر ہر مینے میں بنے تو پانچ پچاس لاکھ پورے ہوتے ہیں ابھی دو مینے گزر گئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس سال میں کیا دس لاکھ گھر بن جائے گا کیوں قوم کو مزید جو ہے وہ ایک غلط راستے پہ آپ ڈالیں کی کوشش کر رہے ہیں حکومتیں ایسے نہیں چلتی حکومت میں کے ذمہ داران جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں ہم کسی گاؤں میں جا کر کہتے تھے کہ یا آپ کو سوئی گیس ملے گی تو اللہ کی مربانی سے ان کو ملی ہے ہم اگر کہتے تھے کہ یہاں ہم سکول بنانے جا رہے ہیں اللہ تعالی کی مربانی سے تو وہ سکول وہاں پر بنے ہیں ہمارے پرائمسٹر نے اس وقت کہا تھا کہ یہاں ہم میں سی پیک کا منصوبہ شروع کرنا والا ہوں تو آج دیکھیں خجراف سے لے کر حسن عبدال تک سرکیں بن چکی ہیں اگر ہمارے پرائمسٹر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم گوادر کی بندرگاہ بنائیں گے تو آج گوادر کی بندرگاہ بن چکی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ائرپورٹ بنائیں گے تو وہ بن چکی ہیں ہمارے مزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بیجی لے کر آوں گا اور انشاءاللہ پاکستان کو اندیروں سے نکال دیں گے اس نے اندیروں سے نکال دی ہے اس لیے خدا رہا جو ہو چکا بہت ہو چکا اور اگر آپ کی نیت یہی ہے اور آپ کی سو یہی ہے آپ کے کمچ کی سو یہی ہے اور جس طرح سے آپ کے بزراء جو ہیں وہ آ کر بیانات دیتے ہیں یہ مناسب ہے دوسروں کی پگڑی اچھالنا یہ کتن مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی عزت کرو احترام کرو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی واقع ہے آپ کسی ایسی سٹریٹیجی پہ آ جائیں تاکہ یہ ملک دلدل سے نکل جائے ورنہ آپ نے ان پچپن دنوں میں اس ملک کو ایسے دلدل میں پسا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ ہماری مدد کر سکتی ہے لیکن یقینا پھر ہمیں کسی اور حکومت نہیں آ کر اس کو پاکستان کو دلدل سے نکالیں گے آپ کے بس کی بات بہت شکریہ